پہلا محمد ہے آخری محمد ہے اوسط محمد ہے اسی طرح پہلا بھی علی ہے آخر بھی علی ہے اوسط بھی علی ہے آج ایک علی کا ماتم ہونا ہے یہ علی بھی امام مبین ہے بس اب چند جملے کہوں گا آپ گریہ کریں آپ ماتم کریں خدا آپ کے دست و بازو سلامت رکھے خدا آپ کی آنکھوں کو پرنور رکھے خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ان کی طرف سے ماتم کرنا ہے جنہیں ماتم کرنے نہیں دیا گیا ان کی طرف سے رونا ہے جنہیں رونے کا حق تھا اور رونے نہیں دیا گیا دیکھو یہ تو شریح مسئلہ ہے نا یہ شریح مسئلہ ہے کسی کی نمازیں قضا ہو جائیں تو ورسہ کو کہا جاتا ہے ان کی نماز قضا کر رہا دو کسی کا حج چھوٹ گیا ہو تو کہا جاتا ہے ان کی طرف سے نیابتاً حج کرو ہم تو نیابتاً گریہ کر رہے ہیں آخر یہ بتاؤ یہ بتاؤ سید سجاد کو اپنے بابا حسین پر رونے کا حق تھا یا نہیں خواتین بھی آتی ہیں بہت دور دور سے آتی ہیں مجلسیں سننے آتی ہیں یہ معلوم ہے کونسی عبادت کر رہی ہیں یہ زینب کی نیابت میں ازاداری کر رہی ہیں بی بی زینب کو ماتم اور گریہ کا حق تھا نا حسین پر گریہ کا حق چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں یہ کس کی طرف سے ازاداری کر رہی ہیں حسین کی ایک چار سال کی بچی تھی اس بچی کو بابا پر رونے کا حق تھا یا نہیں تھا روایت ہے یہ بچی جب بابا کے قدموں سے لپٹ کے رو رہی تھی تو ظالم آئے اور انہوں نے تازی آنے مار کر بچی کو ایک ناقے پر تنہا ناقے پر تنہا ناقے پر چار سال کی بچی چار سال کی بچی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی جس کے لئے حسین نے وسیعت کی تھی بہن اس کا خیال رکھنا اس کو چھین لیا گیا اور ایک تنہا ناقے پر بچی کو سینے کے پھل لٹا دیا گیا رسیوں سے بان دیا گیا جب ناقہ چلتا تھا بچی رو دی تھی وہ بھی اما پسلی ٹوٹی جائے ہی ہے اجرکم علی اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا بس ناقے کا ذکر آ گیا ناقے کا ذکر آج ماتم کرنا ہے سید سجاد کا تابوت اٹھنا ہے سید سجاد کا سید سجاد سید سجاد کربلا کے بعد ایک طویل عمر پائی تمام عمر گریہ کرتے رہے تمام عمر سوگوار رہے مگر گریے کے ساتھ سوگواری کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہے احکام دین بیان کرتے رہے ملت کی تربیت کرتے رہے سید سجاد اگر نہ ہوتے تو آج روح زمین پہ اسلام نہ ہوتا اسلام شناس نہ ہوتے آج جو کچھ بھی اسلام شناسی ہے وہ سید سجاد کے درس اور ان کی تبلیغ کا سمرہ ہے ان کا فیضان ہے عبادتیں بھی کرتے رہے اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ سید سجاد کے پاس ایک ناقہ تھا جس ناقے پر آپ نے بائیس مرتبہ حج کیا بائیس مرتبہ اور امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے بائیس مرتبہ حج کیا مگر ایک مرتبہ بھی اس ناقے پر کبھی تازیہ نہ نہیں لگایا عجرکم علی اللہ اور امام فرماتے ہیں جب میرے بابا کی وفات ہوئی شہادت ہوئی اور ہم نے بابا کا تابوت اٹھایا اور بابا کو لے جا کے جنت البقی میں دفن کر دیا اب یہ تاریخ اٹھا کے دیکھئے گا سید سجاد کا تابوت کس شان و شکوہ کے ساتھ اٹھا تھا مدینے میں اتنا مجمع باد رہلت پیغمبر کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا مجمع سید سجاد کے تابوت میں شریک تھا مگر جب جناب امام باقر اپنے بابا کو سپرد لہت کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ ناقا جس پر امام نے بائیس مرتبہ حج کیا تھا وہ ناقا موجود نہیں ہے کہا دیکھو یہ ناقا کا ہے ناقے نے جائے دفن نہیں دیکھی تھی قابر نہیں دیکھی تھی مگر جب ناقے کو تلاش کیا گیا تو دیکھا ناقا بقی میں ہے اور جناب سید سجاد کی قابر پر اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے اور ناقے کے آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے سید سجاد کی قابر پر اس ناقے نے جان دے دی اور سید سجاد کے بعد اس ناقے نے جینا گوارا نہ کیا اگرچہ کافی کی نوایت میں یہ ہے کہ وہ ناقا واپس بلا لیا گیا مگر دوسرے مسادر میں یہ ہے ناقے نے جان دے دی اور اس کے بعد سید سجاد کے بارے میں امام نے فرمایا میرا بابا ہوتھا جس نے اس ناقے پر ایک تازیانہ نہ لگایا اب تاریخ ہوتھا کے پڑھو وہ امام جس نے ناقے پر تازیانہ نہ لگایا اسے کربلا سے کووے اور کووے سے شام کا مسلسل تازیانے لگائے ہیں وعالیہ وحسینہ ومحمد موسیقی